ہیلو دوستوں ویلکم ٹو سفلتا منتر دوستوں آج ایک بار پھر سے میں آپ کے لئے سیٹیڈ 2019 کی تیاری کے لئے کچھ امپورٹنٹ کوشنز لے کر آیا ہوں جیسا کہ میں نے آپ سبھی لوگوں کو کل بتا دیا تھا کہ آج ہم لوگ سیٹیڈ 2016 میں جو فروری میں پیپر ہوا تھا اس کے پیپر کو سوال کریں گے تو آج ہم لوگ بال بکاس کے اس کے پیپر کو دیکھیں گے کہ کیسے کوشن 2016 میں پوچھے گئے تھے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا کہ ایک سال چھوڑ کر پھر سے وہی کوشن اسی ٹائپ کے کوشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم لوگوں نے سیٹیڈ 2018 کا پیپر دیکھ لیا تھا سبھی پارٹ اس کے کمپلیٹ ہو گیا تھا اور یہ دوستوں پیپر بن ہے پیپر ٹو بھی اس کے بعد ہم لوگ کور کریں گے آج ہم لوگ پیپر بن کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوستوں دیکھتے رہیے اور سبھی کوشنز کو ساتھ میں ہی آنسر دیجئے گا میں پورا بیاکہ کے ساتھ ایک ایک کوشن کو سمجھاتا رہوں گا آپ لوگ بھی دیکھے گا اس کا آنسر کیسے نکل کر آرہا ہے لیکن دوستوں میں صرف آپ کو آنسر ہی بتاؤں گا کیونکہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور تیس کوشن ہے تو مان کے چلیے لگوگ پچیس منٹ تو لگ ہی جائیں گے تو اس کلاس کو انت تک دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا مت بھولے گا ایک میں نے الگ سے اس کی پلیلسٹ بھی بنا دیئے سیٹڈ پریویس یئر پیپر نام سے جس میں آپ کو سبھی پچھلے پیپر ایک ہی استھان پر مل جائیں گے اس کے علاوہ سیٹڈ 2019 نام سے ایک الگ پلیلسٹ بنی ہوئے وہاں پر جا کر آپ سبھی لیٹسٹ ویڈیو جو سیٹڈ سے سمبندی تھے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی تیاری اچھے سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس کے پاس میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو دوسروں اب چلیے دیکھتے ہیں پہلے کوششن سے تو پہلا کوششن ہے اپنے چنطن میں افدھار اناتمک پریورتن لانے ہے تو سچھارتیوں کو سچم بنانے کے لئے سچھک کو کیا کرنا چاہیے تاکہ بچے افدھار اناتمک یعنی کی کونسیپچول ویسیز پر پریورتن لائیں اور ان کے چنطن میں یہ پریورتن ہو تو اس کے لئے کیسے بچوں کو سچم بنائیں گے سچھک اس کے لئے کیا کرے گا دیکھیں چار اپسن اس کے لئے دیکھیں کونسا آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو دوسروں اس کا فورت نمبر اپسن ہے اس پشٹ اور آستست کرنے والی ویاکیا دینی چاہیے اور سچھارتیوں کے ساتھ چرچہ کرنی چاہیے یعنی کی ان کے ساتھ سمیہ سمیہ پر چرچہ کرنا ان سے اس پرکار کی بات کرنا کہ وہ اس پشٹ بلکل ویاکیا دینی چاہیے اور ساتھی ساتھ آگے کے لئے ان کو پروچ ساہید کرنا اس کا فورت نمبر اپسن ہی سب سے صحیح ہو جائے گا اب اس کا سیکنڈ نمبر کوششن ہے پراتھمیک ویدیالے کے کچھا کچھے میں سندرب میں سکری بندتہ کا کیا عرث ہے سکری بندتہ کا عرث کیا ہوتا پرائیمری لیول پر جو کچھا ہوتی اس کے سندرب میں تو دیکھیں دوستوں جلدی سے اپنا آنسر بتائیے کونسا صحیح ہو جائے گا تو دوستوں اس کا آپ کا تھرڈ نمبر اپسن ہے جانچ پرتال کرنا پرسن پوچھنا اور باد بیباد کرنا یعنی کہ سکری بندتہ کا عرث ہے کیسے بچوں کو ایکٹیپ کیا جائے کیسے انہیں سکری رکھا جائے تو اس کے لئے ان کی جانچ پرتال کریں گے الگ الگ اس کے بعد ان سے پرسن پوچھیں گے اور اس کے بعد باد بیباد کے کوششن کرائیں گے ان میں آپس میں تاکہ تالمیل بنا رہے اور نئی نئی چیزوں کو سیکھ سکیں اس کا آپ کا تھرڈ نمبر اپسن صحیح ہو جائے گا اب اس کا بڑھتے ہیں تھرڈ نمبر کوششن پر بچے جب سربادک سریجنسیل ہوتے ہیں جب بے کسی گتویدی میں بھاگ لیتے ہیں کس پرکار کی گتویدی میں بھاگ لیتے ہیں اور کیسے بھاگ لیتے ہیں سریجنسیل تاکہ ملکہ ہوتا ہے کریٹیوٹی کیسے بچے کریٹیو ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے مند سے سوچ کر اتر دیں اور الگ الگ چیزوں کے لیے اپنے سویم کے حل نکال کر لائیں تو دوستوں جب بچے اپنی روچ سے کسی کارے کو کرتے ہیں ان کا ان میں انٹریش ہوتا ہے اور وہ چیز ان کو اچھے سے سمجھ میں آتی ہے تب بے سربادک سریجنسیل ہوتے ہیں اور چیزوں کو اپنے دورہ سمجھتے ہیں اور آگے کی اور بڑھتے ہیں تو اس کا آپ کا تھرڈ نمبر اپسن ہوگا اپنی روچ سے اب بڑھتے ہیں فورت نمبر کوششن پر بھارت میں ادھکانس کچھائیں بہو بھاسی ہوتی ہیں اسے سچھک دورہ کھالی ستان کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے دوستوں یہ کوششن میں نے کل بھی پرسوں بھی آپ کو کرائے تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ ایک بہو بھاسی کچھا اسے کس روپ میں سچھک کو لینا چاہیے تو دوستوں یہ ہمیشہ سنسادھن کے روپ میں ہی لیا جائے گا اس کا تھرڈ نمبر اپسن صحیح ہو جائے گا سنسادھن کیا ہوتا کہ الگ الگ جگہ سے بچے آ رہے ہیں ان کی بھاسائیں الگ الگ ہیں اور اس کو سنسادھن کے روپ میں لے کر ان کو الگ الگ طریقوں سے الگ الگ سچھنڈ ویدیوں کے مادیم سے اپنی بھاسا کے بارے میں گیان دے کر سکھانا تو یہ آپ کا سنسادھن ہو گیا اب اس کے بعد فائیب نمبر کوششن ہے سچھارتیوں دورہ کی گئی گلتیاں اور ترٹیاں کیا ہوتی ہیں فائیب نمبر کوششن کا دیکھیں کونسا آپسن سے ہی ہو جائے گا تو جو سچھارتی گلتیاں کرتے ہیں ترٹیاں کرتے ہیں ان سے ان کے چنٹن کو سمجھنے کے افسر کے روپ میں دیکھی جانی چاہیے کہ یہ گلتیاں کیوں کر رہے ہیں بچے اور ان میں کیسے بھی سفل ہو سکتے ہیں ان گلتیوں سے ان کو سکھانا ان کو آگے کیور بڑھانا اور چنٹن میں سمجھنے کے افسر کے روپ میں دیکھی جانی چاہیے تھرڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اگلا سکھ نمبر کوششن ہے خالیستان کے وچار میں بچے سکری گعان نرماتا اور ننھے بیگعانک ہیں جو سنسار کے وارے میں اپنے شدھانتوں کی رچنا کرتے ہیں دوستو یہ قطع میں نے آپ کو سنگیان آتمک شدھانت کے انترگت پڑھایا تھا اور یہ چیز میں نے آپ کو جو پیاجے کا سنگیان آتمک بکاست تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ پیاجے نے کیا بتایا ہے کہ بچے سکری گعان نرماتا ہیں اور ننھے بیگعانک ہوتے ہیں تو یعنی کہ اس کا فورتھ نمبر آپسن سہی ہو جائے گا پی آجے نے سنگیان آتمک سدھانت کے انتریت بتایا تھا پی آجے کا ہی یہ بیچار تھا سکس نمبر آپسن سہی ہو جائے گا اگلا سیون نمبر کوششن ہے بالکیندری سچھا ساسٹر کا عرث کیا ہوتا ہے تو دوسروں بالکیندری سچھا جوتی اس کا عرث کیا ہوتا ہے بالکیندری سیدھی سی بات ہے جس میں بالک کو کیندر مانا جائے لیکن بالک کو کیندر مان کر کیا کرنا کیا ہے ہم کو پہلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بالک کو کیندر مان کر ایسی بیوستہ سے سچھن کار کرانا تاکہ ان کی اپنی سہ بھاگیتہ سب سے زیادہ رہے وہ اپنے بھاگوں کو ویقت کر سکیں ابھی ویقت کر سکیں تو یعنی کہ دیکھیں تھرڈ نمبر آپسن دیا گیا ہے کہ بچوں کی ابھی ویقت ان کی سکری بھاگیداری کو مہت دینا یعنی کہ وہ سکری روپ سے بھاگیداری کریں اور اپنے بھاگوں کو ویقت کریں اپنی افیویقت دیں تو یہی بالکیندری سچھا ہوتا ہے تھرڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اگلا ایرث نمبر کوششن ہے جتل پریستیتی کو سنسادھیت کرنے میں سچھک بچوں کی ساہتہ کر سکتا ہے یعنی کہ ایسی کٹھن پریستیتیاں انہیں کیسے سنسادھیت کرنے میں کیسے آگے بڑھانے میں سچھک بچوں کی ساہتہ کر سکتا ہے تو دوستوں جب کوئی کٹھن پریسانی آ جاتی ہے پڑھائی میں یا کوئی پرابلم ہونے لگتی ہے تو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ جو کار جس میں پرابلم ہو رہی ہے اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لو اور بانٹنے کے بعد نردیش لکھ کر اسے کرایا جائے تو وہ اچھے ڈھنگ سے ہو سکتی سچھک اسی پرکار سے مدد کر سکتا ہے سچھک نردیشن کرتا کا کار کرتا ہے سگم کرتا کا کار کرتا سلحف کرتا کا کار کرتا ہے تو اس کا آپ کا فورت نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں نائن نمبر کوششن پر سچھارتیوں سے یہ ہے اپیچھا کرنا کی گیان کو اسی روپ میں پنہ پرستوت کر دیں گے جس روپ میں انہوں نے اسے گرہن کیا ہے تو سچھارتیوں سے ایسی اپیچھا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے آپ خود بتائیے کہ جیسا سچھک نے پڑھایا کیا سمبب ہے کہ بلکل ٹھیک ویسا ہی بچہ بول دے بلکل وہی چیز گرہن کر کے پیپر میں لکھا ہے بلکل نہیں کرنا چاہیے اسی ان سے اپیچھا کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سمسیاتمک ہوتا اس کا تھرڈ نمبر آپسن ہے یہ سمسیاتمک ہوتا ہے اور اس سے بالک جو ہے وہ پریسر میں آ جاتا ہے افساد میں آ جاتا ہے کیونکہ ویکتی انبھابوں کی ویکتیا کرتے ہیں اور گیان کو جیوں کا تیوں پناہ اتفادی نہیں کرتے ہیں جو بالک ہوتے ہیں وہ انبھابوں کے آدھار پر جو انہوں نے سیکھا اسے اپنے سبدوں میں ویکت کریں گے تب وہ جن سیلتہ کہلائے گا اور وہی سیکھنا اچھا مانا جاتا ہے اسے تو رٹنا کہتے ہیں اور رٹنا ہمیشہ اس کے انترکت گلت مانا گیا ہے آپ رٹنے والا جو بھی آپسن دیا رہے گا اسے ہمیشہ گلت ہی ماننا ہے تو جیوں کا تیوں پناہ اتفادی نہیں کیا جا سکتا ہے صرف انبھابوں کو ویکت کیا جا سکتا ہے تھرڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں ٹین نمبر کوشن پر جب سچھارتیوں کو سموہ میں کسی سمسیا پر چرچہ کرنے کا افسر دیا جاتا ہے تب ان کے سیکھنے کا وقت کیسا ہوتا ہے تو دیکھیں دوستوں جب بچے جو ہیں وہ سموہ میں بیٹھا لے جاتے ہیں اور بات بیاد کرایا جاتا ہے کسی سمسیا پر چرچہ کرائی جاتی ہے سیکھنے میں مل لگے گا یعنی کی جو سیکھنے کا بکت رہوتا ہے وہ بہتر ہوگا وہ اوپر کی اور اٹھنے لگے گا کیوں اٹھنے لگے گا کیونکہ وہ سموہ میں اپنے گروپ کے میمبرز کے ساتھ اپنے بچے ان جو بچے ان کے ساتھ مل کر کے پریچرچہ کر رہے ہیں الگ الگ ٹاپک کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اگلا 11 نمبر کوشن ہے وکاس کی گتی ایک ویکتی سے دوسرے میں بھن ہوتی ہے کنٹو یہ ہے ایک خالی ستھان نمونے کا انگومن کرتی ہے دیکھیں دوستو وکاس کی گتی جو ہوتی ہے ایک ویکتی سے دوسرے میں بھن ہوتی بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ کس پرکار سے ہوتی دیکھیں کرم بدھ ہوتی اور بیوستیت ہوتی باقی تو سب غلط دیئے گئے ہیں یہی ایک صحیح دیئے گا کرم بدھ ہوتی اور بیوستیت ہوتی اور سر سے پیر کی اور ہوتی ہے انڈی سے چھوٹی نہیں ہوتی سر سے پیر کی اور کیندر سے دور کی اور ہوتی ہے اس کا فورت رمبر آپسن ہی سہی ہے کرم بدھ اور بیوستیت ہوتا ہے ویکاس کا جو کرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کرم بدھ بیوستیت اور نرنتر چلنے والی پرکریہ ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو تین چار بار یہ چیز پڑھا چکا ہوں آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیجئے اور دوستوں سبھے آپ کو اس کا فورٹین نمبر چیپٹر ملے گا تو اچھے سے تیاری کرتے رہے ان کی ایک الگ سے پلیلیسٹ بنی ہوئی چائلڈ اپلممنٹ آل چیپٹرز نام سے وہاں پر جا کر آپ لوگ ان کو دیکھ سکتے اور اپنی تیاری اچھے سے کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس صرف اور صرف 35 دن کا سمجھ بچا ہوا اچھے سے اپنی تیاری میں لگے رہیے اور ایک ایک کر کے سبھی ٹاپک کور کر لیجے اب یہ آپ کے پاس ٹائم ہے اب تھوڑے دن بعد آپ کی ریویزن کی کلاسز بھی شٹارٹ کر دیں گے کیونکہ آپ کا ریویزن ہونا بھی سبھی سبجیکٹ کا آوستک ہے اس کے ساتھ دوستوں بڑھتے ہیں 12 نمبر کوشن پر وکاس کے لیے نم نلکھت میں سے کون سا ایک اچھت ہے تو وکاس کے لیے ان میں سے کون سا اچھت ہے دیکھیں جلدی سے تو اس کا سیکنڈ نمبر آپسن میں دیکھیں کہہ لکھا کہ ساماجیک سانسکرتک سندرب وکاس میں ایک مہتپونڈ بھومی کا نرواح کرتا ہے بلکل صحیح بات ہے ساماجیک اور سانسکرتک سندرب کہہ لیں یا اس کا ساماجیک اور سانسکرتک جو بیقتی تو ہے پلیٹ فارم ہے وہ کیسا اس کو ملا ہے یہ وکاس میں ایک مہتپونڈ بھومی کا نرواح کرتا ہے کیونکہ بیقتی ساماج سے جڑتا ہے سانسکرتی سے جڑتا ہے اپنے گھر کے رہن سہن خان پان بیس بھوسا اور جو آچار ویچار ہیں ان سبھی چیزوں سے جڑتا ہے اور یہ سبھی چیزیں اس کے وکاس کو پربابیت کرتی ہیں ساریریک روپ سے مانسیک روپ سے اور بودھیک روپ سے ان سبھی روپوں میں یہ چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں تو اس کا آپ کا دوستو سیکنڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا دیکھیں پہلے آپسن نے لکھا ہے وکاس جنم کے ساتھ پرارمب ہوتا ہے اور سماپت ہو جاتا بلکل غلط بات ہے وکاس جنم سے پرارمب ہوتا اور مرتی تک چلنے والی پرکریہ ہوتی ہے اگلا تھرٹین نمبر کوشن ہے ویکتیوں میں ایک دوسرے سے بھنیتہ کیوں ہوتی ہے تو ویکتیوں میں ایک دوسرے سے بھنیتہ کیوں ہوتی جلدی سے دیکھئے اور اپنا آنسر بتائیے تو پہلے میں لکھا واتا برن کے پرارمب ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن کیا کیول واتا برن کا پرارمب ہوتا ہے دوسرے میں لکھا جنمجات ویسے ستاؤں کے قارن یہ بھی صحیح ہے لیکن جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تب ہی تو ویکتیوں میں ایک دوسرے سے بھنیتہ ہوتی ہے تو اس کا آپ کا تھرڈ نمبر آپسن بلکل صحیح ہوگا کہ ونسا نکرم واتا برن کے بھی جو انیون کلیا ہوتی ہے اس کے قارن کیونکہ ونسا نکرم کا جتنا پرہاو پڑتا ہے واتا برن کا بھی اتنا ہی پرہاو پڑتا ہے اور انہی کے قارن ویکتیوں کو الگ الگ چیزوں میں روچی ہوتی ہے الگ الگ چیزیں سیکھتے ہیں وہ الگ الگ چیزیں پڑتے ہیں اور یہ ان کے اندر انتر ان کے بیچ میں انتر استھاپیت کرتا ہے تھرڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا چوتھا دیا گیا پرتیک بکتی کو اس کے ماتا پتا سے جینوں کا بھن سموچھے پرابت ہوتا ہے ملتا ہے لیکن یہ ونسا نکرم کے انتر انتر آگیا تھرڈ نمبر آپسن ہی سب سے سٹیک اور سب سے صحیح ہوگا اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے کوششن پر تو فورٹین نمبر کوششن ہے بچے کے سماجی کرن میں پریوار خالی ستھان بھومی کا نباتا ہے دوستو بچے کا جو سماجی کرن ہوتا ہے اس میں پریوار کس پرکار کی بھومی کا نباتا ہے پریوار جو ہوتا ہے وہیں سے بچے کا سماجی کرن پرارمب ہوتا ہے سوسلائی جیسن پرارمب ہوتا ہے اور وہ پریوار جو ہوتا ہے مین کڑی ہوتا ہے یعنی کی جو سب سے مکھی بھومی کا نباتا ہے وہ پریوار نباتا ہے اس کا تھرڈ نمبر آپسن ملکل صحیح ہو جائے گا دوستو اس کے ساتھی ساتھ اگر آپ لوگ ریویجن کی کلاسز اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری کلاسز آپ کو ان اکیڈمی پلس پر بھی ملیں گی میرے علاوہ ان ایڈوکیٹرز کے دورہ ڈیلی صبح سے سام تک لائیو کلاسز شلتی رہتی ہیں جو کہ آپ کے سیٹ ایٹ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہیں اگر آپ لوگ جڑنا چاہتے ہیں سیٹ ایٹ کی لائیو کلاس سے اور سبھی سبجیکٹ کی پوری تیاری سے تو آپ لوگ ان اکیڈمی کا پلس کورس لے سکتے ہیں ایک ہزار روپے اس کی فیس ہے لیکن یہ دیا آپ لوگ میرا کورڈ یوز کریں گے تو وہ آپ کو نو سو روپے میں پڑ جائے گا اس کا آپ کو میرا ریفرل کورڈ یوز کرنا پڑے گا اے کے اے ایس ایچ ایم آئی ایس ایچ آر اے نائنٹی فائیو یہ میرا ریفرل کورڈ ہے آکاس مصرہ نائنٹی فائیو یہ آپ لوگ یوز کریں گے تو آپ کو 900 روپے میں ہی کورس پڑ جائے گا اور آپ کو 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا بہت اچھا کورس ہے اگر آپ لوگ لینا چاہیں لے سکتے ہیں سبھی سبجیکٹ کی پوری تیاری سمیں آپ کو کرائی جا رہی ہے اگلا 15 نمبر کوشن ہے نم نلکھت میں سے کون سا ایک صحیح ملان کا جوڑا ہے ملان والا جوڑا ہے تو ان میں سے دیکھئے دوستو کون سا صحیح ملان والا جوڑا ہے یہ آپ کو جو پی آجے کے سنگیان آتمنگ وکاس کے انترگرد چرن بتائے گئے ہیں وہ ہی دیئے گئے ہیں لیکن صحیح جوڑا کون سا ہے یہ کوشن میں نے آپ کو پہلے بھی کرائے تھا جب میں نے چیپٹر آپ کو پڑھایا تھا اور پچھلے ورس کے جتنے بھی کوشن ہوتے ہیں وہ سبھی میں آپ کو چیپٹر کے ساتھ میں ہی کبر کرا دیتا ہوں تو اس کا فرسٹ نمبر آپسن ہے مورت سنگیان آتمنگ بچہ تو جو ہوتا ہے وہ سندھارن اور ورگی کرن کرنے یوگ یہ ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے باقی تین اوپسن جو دیئے گئے ہیں گلت دیئے گئے ہیں اب آپ لوگوں کو ایک کوشن کا آنسر کمنٹ باکس میں دینا ہے آپ کو بتانا ہے پی آجے کے انترگرد مورت سنگیان آتمنگ بچے کا آیو کال کب سے کب تک رکھا گیا ہے یہ میں آپ کو کئی بار پڑھا چکا ہوں اس کا آنسر ادھک سنگیان میں جرور دے دیں کہ مورت سنگیان آتمنگ بچے کا جو آیو برگ ہوتا وہ کتنے سے کتنے کا ہوتا ہے اگلا سکسٹین نمبر کوشن ہے ایک بچی کہتی کہ دھوپ میں کپڑے جلدی سوک جاتے ہیں وہ خالستان کی سمجھ کو پردرسط کر رہی ہے تو دیکھیں دوستوں اس نے ایسا کر کے دیکھا ہوگا کہ دھوپ میں کپڑے جلدی سوک جاتے ہیں یعنی کہ وہ اس کارے کو کر چکی ہوگی اور اس کا کارن اس کو معلوم ہوگا اس کی وجہ سے اس کا تھرڈ نمبر آپسن سے ہوتا ہے کارے کارن کو بتا رہی ہے پردرسط کر رہی ہے کہ دھوپ میں کپڑے جلدی سوک جاتے ہیں اگلا سیونٹین نمبر کوشن ہے پی آجے کے انسار بچوں کا چنتن ویسکوں سے خالستان میں بھن ہوتا ہے بجائے کے تو دوستوں دیکھیں پی آجے نے کیا بتایا تھا کہ بچوں کا جو چنتن ہوتا ہے ویسکوں سے پرکار میں بھن ہوتا ہے بجائے کی ماترہ کے تو اس کا تھرڈ نمبر آپسن سے ہوتا ہے یعنی کی ان کا چنتن بچوں کا جو چنتن ہوتا وہ تو اسی طرح کا ہوتا ہے لیکن ان کی ماترہ تو برابر ہوتی لیکن پرکار الگ الگ ہوتا ہے بچے کچھ ان چیزوں کے جیسے کھیل کے بارے میں اپنے ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو بیعظ کھوتے ہیں وہ اپنی ان پریشانیوں کے بارے میں چنتن کرتے ہیں پرکار الگ ہوتا ہے لیکن ماترہ سمان رہتی ہے اگلا 18 نمبر کوشن ہے نمد لکھت میں سے کون سا ایک آدھار بود سہیتہ کا اداہرن ہے تو دوسروں آدھار بود سہیتہ کا ان میں سے کون سا ایک اداہرن ہے جلدی سے دیکھیں آپ لوگ اور آنسر دیجئے تو آدھار بود سہیتہ کے لئے دیکھیں فرشٹ نمبر آپسن دیا گیا ہے انوبودھن اور سنکیت دینا اور ناجو کی ستھیوں پر پرسن پوچھنا یہی آدھار بود سہیتہ ہوتی یعنی کی بلکل آپ کو گراؤنڈ لیبل پر جو سہیتہ ہیلپ کی جائے گی وہ کیا ہوتی تو آنوودھن کرنا سنکیت دینا اور ناجو کی ستھیوں پر پرسن پوچھنا اس کا آپ کا فرشٹ نمبر آپسن بلکل صحیح ہو جائے گا اگلے بڑھتے ہیں 19 کوشن پر تو وائی گوٹسکی کے انسار بچے سیکھتے ہیں تو وائی گوٹسکی نے کیا بتایا تھا کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں جلدی سے دیکھیں آپ لوگ وائی گوٹسکی کا صدحانت بھی آپ کو پڑھایا جا چکا ہے بہت ہی امپورٹنٹ صدحانت ہے اور انہوں نے کیا سماس سے جوڑ کر بتایا تھا کہ بچے ویسکوں اور سم ویسکوں کے ساتھ پرس پر کریا کے دوارہ سیکھتے ہیں اس کا آپ کا فورت نمبر آپسن سے ہو جائے گا اس کے اندر جیٹ پی ٹی جو ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے پچھلی بار 2018 کے پیپر میں جیٹ پی ڈی سے ہی کوششن پوچھا گیا تھا اگلا ٹونٹی نمبر کوششن ہے کوہل برگ نے پرسطوط کیا ہے تو کوہل برگ نے کیا پرسطوط کیا ہے جلدی سے آپ لوگ بتائیے دیکھئے جلدی سے چار اوپشن کوہل برگ نے کون سا صدحان دیا تھا نیتک وکاس کا صدحان تو یعنی کہ اس کا فورت نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا انہوں نے نیتک وکاس کے تین چرن بتائے تھے اور اس کے اندر الگ الگ وشہستائیں بتائیں تھی لگوک سات وشہستائیں بتائیں تھی تین چرن کو ملا کر کے تین چرن بتائے تھے یاد کر لیجی آپ لوگ ان کو بعد میں ان سبھی کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اگلا ٹونٹی ون نمبر کوششن ہے نمد لکھت میں سے کون سی استطی بالکندرت کچھا کچھ کو پردرشت کر رہی ہے ان میں سے کون سی استطی ہے جو بالکندرت جس میں بالک کو کندر مان کر اور اس کے انسار ہی سچھن ویڈیو کے دورہ سچھا کرائی جا رہی ہے وہی تو بالکندرت سچھا ہوئی تو دیکھیں جلدی سے ان میں سے کون سی ایسی ہے جو بالکندرت سچھا کو بتا رہی ہے جلدی سے دیکھیں آپ لوگ کون سا آپسن سا ہی ہوگا تو اس کا تھرڈ نمبر آپسن ہے ایک کچھا جس میں سچھارتی سموں میں بیٹھیں سچھکا باری باری سے پرتیک سموں میں جا رہی ہے یعنی کہ بالک کو کندر مانا گیا اور بالک کے انسار ہی سچھا دی جا رہی ہے بالکوں کو سموں میں بیٹھا کر اور بار بار جو سچھکا ہے وہ ان کے سموں میں جا رہی ہے یہی آپ کا آپسن صحیح ہو جائے گا اگلا ٹونٹی ٹو نمبر کوشن ہے بدھی کیا ہے تو دوسروں بدھی کیا ہوتا ہے بدھی ایک ایسا سموں ہوتا ہے جس سے کہ آپ کسی کارک کو سمسیا کا سمادھان کر سکتے ہیں کوئی اپنے نینے لے سکتے ہیں تو دیکھیں ان میں کونسا آپسن صحیح ہو جائے گا یہ سامارتھوں کا سموچھے ہوتا ہے سامارتھ مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چھمتا ہے کسی کارک کو کرنے کی اور سموچھے مطلب سموں ہو گیا یعنی کہ کسی کارک کو کرنے کی چھمتا کا جو سموں ہوتا ہے الگ الگ کاریوں کو کرنے کی وہی ہو جائے گا فرش نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اگلا ٹونٹی ٹری نمبر کوشن ہے بھاسا بکاس کے لئے پرارمبک بچپن کھالستان کال ہوتا ہے تو بھاسا کے بکاس کے لئے پرارمبک بچپن کا کال جو ہوتا ہے بہت ہی ادھک سمبیدن سیل ہوتا ہے اور اس میں جو بالک چیزوں کے بارے میں اپنے وچار رکھتا ہے اپنے جو سوچتا ہے من میں استطی بنا لیتا ہے وہ کافی سمیہ کے لئے ہو جاتی ہے تو یعنی کہ بچپن سے ہی بالک کے بھاسا بکاس پر بسیز دھیان دینا چاہیے اس کا آپ کا تھرڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اتی سمبیدن سیل اب اس کا بڑھتے ہیں ٹونٹی فور نمبر کوشن پر دوستوں اگر آپ کو کلاسز پسند آ رہی ہیں تو پچھلی کلاسز کو جرور دیکھ لیجئے گا پلیلسٹ سے اس کے علاوہ آپ کو کمنٹ باکس میں جرور بتانا اگر آپ کو کلاسز پسند آ رہی ہیں اگر کوئی سجیسن دینا کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ بھی جرور بتا دینا اگلا کوشن ہے ایک صحق اچھا میں لڑکوں سے سچک کہتا ہے کہ لڑکے بنو لڑکیوں جیسا بیبھار مت کرو یہ ہے ٹپڑی کیا ہے یہ میں نے آپ کو لینگک متوید کے انترگر لینگک روڑ بد دیتا جو تھی اس کے انترگر یہ چیز آپ کو بتائی تھی تو جب سچک اس کے بارے میں کہہ رہا تو یعنی کہ وہ کیا بتا رہا ہے جلدی سے بتائیے آپ لوگ تھرڈ نمبر ہے لڑکے لڑکیوں میں بھیدباؤ کی روڑ بد دھارنہ کو پرکٹ کر رہا ہے کہ لڑکے بنو لڑکیوں جیسا بیبھار مت کرو یہ ایک روڑ بد دھارنہ ہوتی ہے جو کی لڑکے لڑکیوں میں بھیدباؤ کے لیے ہوتی اس کا تھرڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اگلے بڑھتے ہیں ٹونٹی فائیڈ نمبر کوشن پر آنکلن کیا ہوتا ہے دوستوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنکلن جو ہوتا ہے مولینکن کا ایک چھوٹا سا روپ ہوتا ہے جس کے انترگت کیا کرائے جاتا ہے جلدی سے بتائیے آپ لوگ میں نے آپ کو ایک چیز بتا دیا کہ سیکھنے میں صدھار کیسے کیا جائے اس کا یہ طریقہ نکالا جاتا ہے آنکلن اسی لئے کیا جاتا ہے فورت نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں ٹونٹی سکس نمبر کوشن پر تو ٹونٹی سکس نمبر کوشن ہے نمد لکھت میں سے کون سا ایک کتھن سما بیشن کا سب سے اچھا ورنن کرتا ہے تو سما بیشن کا سب سے اچھا ورنن ان میں سے کون کرتا ہے دیکھیں جلدی سے چار اوپسن آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں جلدی سے بتائیے تو دوسروں تھرڈ نمبر اوپسن ہے یہ ہے ایک درسن ہے سبھی بچوں کو نیمیت ودیالے پرنالی میں سمان سچھا پرابط کرنے کا عدھکار ہے بلکل صحیح بات ہے سما بیشن کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی ستھان پر سبھی لوگوں کو سمان سچھا پردان کی جائے سبھی بچوں کو نیمیت ودیالے پرنالی میں ایک ہی ساتھ سچھا پردان کی جائے ان کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہ کیا جائے یہی سما بیشن ہوتا ہے اسے سما بیشن سچھا بھی کہا جاتا ہے اس کے انترگت بھی یہی بتا جاتا ہے کہ الگ الگ سچھن ویدیوں کے دورہ سمان بیبھار کر کے الگ الگ جو پرکارت کے بچے ہوتے ہیں ان کو سچھا پردان کرنا اس کا آپ کا تھرڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں ٹونٹی سیون نمبر کوشن پر ونچیت ورگ کی پرشت بھومی کے بچے کو سچھا پردان کرنے کے لیے سچھا کو کیا چاہیے ونچیت ورگ مطلب کیا ہوتا تاکہ ایسا بچہ جسے سبھی سوبیدھا ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں مل پائیے کہ وہ ان بچوں کی پیچھا ان کی ساتھ کھڑا ہو سکے تو یہ ونچیت ورگ کی پرشت بھومی کے بچے ہوتے ہیں اور ان کو سچھا پردان کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سچھا کو جلدی سے اپنا آنسر بتا دیجئے تو اس کا آپ کا دیکھیں سیکنڈ نمبر آپسن میں کیا لکھا ہے کہ ان کے بارے میں ادھیک جانکاری جھوٹانے کا پریاس کریں اور انہیں کچھا میں ہونے والے چرچہ میں سامل کریں یعنی کہ ان کے بارے میں پہلے تو ایک ریکارڈ بنا لیں کہ ان میں کیا کمی ہے کشیز کی ان کو بنچیت رہے ہیں تو ان کے بارے میں جانکاری اکتریت کر کے پھر انہیں اس چھیتر میں ادھیک جانکاری دیں اور انہیں چرچہ میں سامل کریں تاکہ وہ اپنے کو اوروں سے بھند نہ سمجھ سکیں تو اس کا سیکنڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اگلا ٹونٹی ایٹ نمبر کوشن ہے نم نلکھت میں سے کون سا بیبھار بچے کو ادھیگم نریوگتہ کی پہنچان کرتا ہے تو دوستو ان میں سے دیکھیں کون سا ایسا بیبھار ہے جو بچے میں ادھیگم نریوگتہ کے بارے میں بتاتا ہے تو چاروں آپسن آپ کے سامنے دیئے گئے جلدی سے بتا دیجئے ادھیگم نریوگتہ کا مطلب کیا ہوتا یعنی کہ وہ سیکھنے کے لیے اس میں پرابلم ہے وہ سیکھ نہیں سکتا ہے الگ الگ اس کے کارن ہوتے ہیں کوئی پتھن وکار ہوتا ہے کسی میں لیکھن وکار ہوتا ہے تو دیکھیں جس میں ایک تھرڈ نمبر آپسن میں آپ کا لکھا ہے بی کو ڈی واز کو سا 21 کو بارہ لکھنا یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک پرکار کا لیکھن نریوگتہ اور تھی لیکھن وکار ہوتا ہے جس میں کی والک صحیح سے اچھروں کو نہیں پڑھ سکتا ہے اور یہ وکار جوتا ہے یہ ایک اسے جنمجات وکار ہوتا ہے تو اس کا آپ کا تھرڈ نمبر آپسن صحیح ہو جائے گا اس کے لئے فرسٹ نمبر آپسن دیا گا منو بھاووں کا جلدی جلدی بدلنا موڈ سوئنگ ہونا یہ بھی بچوں میں ادھگم نریوگتہ کے کارن ہی ہوتا ہے لیکن اس کا آپ کا تھرڈ نمبر آپسن صحیح ہوگا اور یہ دونوں آپسن دیا ہیں تو دونوں صحیح مانے جائیں گا اس والے کوشن میں آپ کا فرسٹ آپسن صحیح مانا گیا تھا لیکن میرے اس آپ سے تھرڈ آپسن سب سے بہتر ہوگا ہو سکتا ہے اس میں کیس اس بھی ہوا ہو تو دونوں آپسن دیے گئے ہو لیکن اس بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے تو اس کا تھرڈ آپسن ہی صحیح ہوگا آپ لوگ بھی کمنٹ ووکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کونسا آپسن صحیح ہو سکتا ہے اگلا ایک بچہ جو آنسک روپ سے دیکھ سکتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کسے کیا آب سکتا ہے اسے وہ آنسک روپ سے یعنی کہ ہلکہ پورا دیکھ سکتا ہے تو فورت نمبر آپسن اس کا کی ویسے اس پرابدھان کرتے ہوئے اسے نیمیت ویدیالے میں رکھنا چاہیے یعنی کہ اس کے لئے کچھ ویسے اس پرابدھان کرنا چاہیے الگ الگ ویدھیاں ہیں ٹیکنولوجی ہیں اس کا پریوک کر کے اسے نیمیت ویدیالے میں سچھن کار میں سامل کرنا چاہیے اگلا آج کا انتیم کوشن ہے تھرٹی نمبر کوشن یہ آپ کا فروری کا پیپر کمپلیٹ ہو جائے گا پارٹ بند ہے جس میں ہم لوگ نے بال بکاس کے کوشنز کو کور کر لیا ہے نیکس کلاس میں ہم لوگ اس کے آگے کے انہیں کوشنز کو ڈسکس کریں گے لیکن اس کے پہلے اگر آپ کو کلاس پسند آئی ہو تو اسے سیر جرور کرتے ہیں طب ہم لوگ اس کے آگے کے کوشنز کو بھی دیکھیں گے تو اگلا تھرٹی نمبر کوشن ہے سیکھنا کیا ہوتا ہے سیکھنا آدھگم ہوتا ہے آدھگم کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اس میں سے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی پریباسہ صحیح دی گئی ہے تو دیکھنے یہ سیکھنے والے کے سنونے سے پرحابیت ہوتا ہے سیکھنا جو ہوتا ہے جو سیکھ رہا ہے اس کے سنونے سے پرحابیت ہوتا ہے فورت نمبر آپسن بلکل صحیح ہو جائے گا جاہر سے بات ہے سمبیق پربابیت کرتے ہیں سیکھنے والے کو اور الگ الگ پرکار سے الگ الگ روپوں میں سمبیق بالک سے جڑے رہتے ہیں تو دوستو یہ آپ کا فورت آپسن صحیح ہو جائے گا اب دیکھیں گا ان تیس کوششنز میں سے آپ کے کتنے کوششنز صحیح ہوئے ہیں کیسی آپ کی تیاری چل رہی ہے میں نے آپ کو چیپٹر بائی سبی کلاسز کرا دی ہیں اور آگے کی ان کلاسز جو بچی ہیں وہ بھی چل رہی ہیں تو ان سے جڑنے کے لئے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آج کی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا مت بھولیں اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو سیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ ووکس میں آنسر دینا مت بھولیں تھانکی دوستوں